گوڈ مور ارننگ میتھیریانز امید کرتا ہوں آپ سبھی بہت بڑیاں ہوں گے اور میں سمجھ سکتا ہوں مورننگ سے مجھے بھی کافی لوگوں کے میسیجیز آئے ہیں اور شاید آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرس ٹائم جو ہیں ایسا مارکیٹ کا سینیریو دیکھ رہے ہیں لیکن جیسے آپ سبھی کو پتا ہے کہ میں 2013 2013 سے اس مارکیٹ کے اندر کام کرتا آ رہا ہوں تو آلموسٹ 11 سال ہو چکے ہیں اور اسیس 11 سال کے اندر کم سے کم 30 ٹائم ایسا وقت رہا ہوگا جب میں نے مارکیٹ کو کریش ہوتے ہوئے دیکھا ہے بٹکوائن کو ایک ایک دن میں میں نے 30% مائنس جاتے ہوئے دیکھا 30% جو ورلڈ کا نمبر ون کوئن ہے جس کو گولڈ مانا جاتا ہے مدر کرنسی مانا جاتا ہے تو دوستو ابھی جو ایران اور اسرائیل کی جو وار کا ایمپیکٹ اس مارکیٹ کے اوپر پڑا ہے اور دوسرا ایمپیکٹ جو ورلڈ ریشیشن کا پڑا ہے کہیں نہ کہیں یہ صرف کرپٹو کے اوپر نہیں یہ پوری چاہے وہ فوریکس مارکیٹ ہو چاہے وہ سٹوک مارکیٹ ہو چاہے وہ کموڈیٹیز مارکیٹ ہو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کل اور اس سے لے کے آج تک 24 گھنٹے کے اندر جو لوگ فیوچر مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں کرپٹو کے اندر تقریباً 20 ہزار کروڑ کا جو لاؤس ہیں ان کو ہو چکا ہے تو مارکیٹ کا سینیریو 20 ہزار کروڑ کا لاؤس یہ کون لوگ ہیں جو ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں جو کرپٹو کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں وہ لوگ بھی لاؤس میں گئے ہیں کیونکہ یہ مارکیٹ کا سینیریو ایسا بن جائے گا اس کی پرڈکشن کسی کو بھی نہیں تھی تو اسی ٹائم پہ کچھ لوگوں کے پاس اپورچونٹی رہتی ہے بائنگ کی اور مجھے بہت اچھے سے ایسے ایسے مومنٹ یاد ہے میں نے جب بھی ایسٹس کو بائنگ کیا ایسے مومنٹ پہ مجھے ایک اچھا خاصا پروفیٹ جو ہے میں نے بک کیا ہے تو یہاں پر ہمیں گھبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والی مارکیٹ میں صرف ایمپیکٹ آیا ہے وار کا ورلڈ ریسیشن کا تو آپ یہ سمجھئے یہ جو سینیریو ہیں یہ دس دن میں پندرہ دن میں ایک مہینے میں دو مہینے میں جیسے ہی چینج ہوگا تو ویسے ہی اس مارکیٹ کی ریکاوری فاسٹ بھی بہت رہتی ہے جیسے ایک ایک کوئن کو میں نے ایک ایک دن میں دو سو دو سو پرسنٹ کی بھی گروت ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور میں یہ کوئنز کی بات کر رہا ہوں جو ٹاپ ففٹی یا ٹاپ ہنڈرڈ میں کوئنز آتے ہیں تو ابھی بھی ہمارا جو ایم کوئن ہے وہ تقریباً 35 سنٹ پہ ٹریڈ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو کوئن ہے وہ ٹاپ فور ہنڈرڈ پروجیکٹس میں جو ہے وہ ریٹین کر رہا ہے تو دوستو میں اپنی پوری میتھر کمینٹی سے ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گا اور ایک آپ کو ایڈوائز بھی دینا چاہوں گا یہ جو ٹائم ہے جس ٹائم پہ آپ آج ایم کوئن کو بائے کریں گے ہمیشہ میری بات آپ یاد رکھیں گے کہ اس بائنگ کا آپ کو کبھی ریگریٹ نہیں ہوگا الٹا آپ اپنے اس ڈیسیجن کو اپریشیٹ کریں گے کہ میں نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا کہ میں نے پانسو ڈالر کے ہجار ڈالر کے میں نے ایم کوئن بائے کر لیے میں نے دو ہجار ڈالر کے ایم کوئن بائے کر لیے تو دوستو یہ بائنگ اپرچونٹی ہے اور جتنا بھی کوئن آپ بائے کرنا چاہیں گے مطلب ابھی کے پیریڈ میں آج کل اگلے دو سے تین دن میں کیونکہ ہمیں پتہ ہمارے بیچ میں بیٹ گیٹ کی ایکشینج کی اناؤنسمنٹ بھی آنے والی ہے تو اس سے بھی ایک بہت بڑا ایمپیکٹ جو ہے پرائیس کو لے کے پڑے گا پرائیس انکریز کی طرف جائے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آج ایم کوئن کو بائے کریں گے ایزیلی وہ اپنے پرائیس کو 2x 3x جو ہے وہ 31 دسمبر سے پہلے ہی کر سکتے ہیں اور یہ اپرچونٹی مجھے نہیں لگتا آپ کو کہیں اور ملنے والی ہے تو زیادہ سے زیادہ ایم کوئن کو بائے کیجئے اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس مارکٹ کا ٹرینڈ ہے جو لوگ فرس ٹائم اس مارکٹ میں آئے ہیں جن کے پاس ایم کوئن رائزر کے علاوہ دوسرا کوئن نہیں ہے تو ان کا پریشان ہونا جائز ہے میں سمجھتا ہوں لیکن میں آپ سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہوں بڑا بھی ہو سکتا ہوں گیارہ سال کا جو میرا تجربہ ہے یہ کئی بار میں نے اس مارکٹ کے اندر دیکھا ہے اور ہمیشہ جتنا بھی ڈپ اس مارکٹ نے مارا ہے اتنی زیادہ گروت بھی اس نے لی ہے بٹکوئن ایک بڑا ایکزامپل ہے دو سال پہلے تک بٹکوئن ہم مطلب میں خود سترہ آجار ڈالر پہ چل رہا تھا تو لوگ بول رہے تھے دس آئے گا بارہ آئے گا تو کئی لوگوں نے جو بیٹ ہے وہ بارہ ہزار ڈالر کی لگائی لیکن سولہ ہزار سے پرائیس جو ریٹریو ہوا وہ سیدھا ستر ہزار پہ گیا ہے تو آپ اس چکر میں نہ بیٹھے رہے ہیں کہ پینتیس سنڈ سے نیچے آئے گا اور نیچے آئے گا تو دوستو جس پرائیس میں بھی آپ کو موقع مل رہا ہے بائی کیجئے ایم کوئن اور ہماری پوری کمیونٹی کو سپورٹ کیجئے اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایم کوئن اس منت کی ہی میں بات کر رہا ہوں ایک اچھے پرائیس پر ٹریڈ کر رہا ہوگا اور ایز ویل رائزر بھی جو ہے ایک اچھی ایک نیو آل ٹائم ہائی آپ کو بناتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ دونوں کوئن ایک ایک چینج کے اوپر ہی آ رہے ہیں تو تینکیو سو مچ میتھر کمیونٹی we are one we are میتھر